اید سپیشل اید سپیشل جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کے ساتھ کسی کی مشکل کے اندر کام آتے ہیں اور اخوت بنیادی طور پر یہی کام کرتی ہے آج جب آپ اس اید کو سلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ پچھلے سالوں سے اپنے اس سال کو اس اید کو کس طرح مختلف دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی پروگریس کی ہے دیکھیں جذبوں کے اعتبار سے شوق کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ اید ایک تہوار ہے خوشیوں کا تہوار ہے ذاتی خوشیاں اپنے اہل خانہ کی خوشیاں دوستوں کی خوشیاں اور پھر اس کے حوالے سے یہ سوچ کہ یہ خوشیاں صرف میری ہی نہیں ہونی چاہیے اوروں کی خوشیاں اہل محلہ کی خوشیاں اہل وطن کی خوشیاں تو یہ جو اید کا دن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ خوشیاں مسردتیں حاصل کرو اور بانٹو تو اس سوچ اور اس فکر کے تحت تو پچھلے سال بھی یہی تھی اس سال بھی یہی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے سال بھی یہی ہوگی ٹھیک تو بٹر ظاہر ہے حالات بدلتے رہتے ہیں پچھلے سال چیلنجز کچھ اور تھے اس سال چیلنجز کچھ اور ہیں پچھلے سال غربت اور محرومی کا کوئی اور عالم تھا اس سال کچھ اور ہے بالکل ایسے تو کرونا کی ایک وجہ کرونا کی وجہ سے جو ہے کچھ خوف ہے پچھلے سال بھی بے پناہ اسی طرح کی کیفیت تھی لیکن اب ہم کچھ قدم آگے بڑھے ہیں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کرونا جان لیوہ ہرگز نہیں ہے اگر ہم خود سے اس کی تمام تر جو پریکاوشنز ہیں اس کو استعمال کریں اور گھبرائیں نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک منٹل شکست ہوتی ہے جب آپ سرنڈر کرتے ہیں بیماری کے سامنے جی سر تو پھر آپ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے بلکل ایسی ہے سر اور ہمارے ہاں لوگوں نے مقابلہ بھی کیا ہے لیکن سر اس میں ایک اور ریزن بھی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا سر نہ صرف عملے نہیں کیا دنیا کے اندر لوگوں نے نہیں کیا سر جتنے امریکہ کی حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں لوگوں وہی حال ہے برطانیہ کی دیکھ لیں گو کہ تھوڑی بہت قانون کی سختی ضرور ہے وہاں پر لیکن اس کے باوجود لوگ جہاں پر ریلیکسیشن دیکھتے ہیں کہ مل سکتی ہے وہاں اس کو اویل کرتے ہیں اور پھر شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پھیلاو کے اندر اضافہ ہوا ہے تیزی آئی ہے سر جی جی بالکل دیکھیں نا بنیادی طور پر انسان ڈسپلن کا قائل نہیں ہے کچھ سماج کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں قانون کی گرفت بڑی گہری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کا تعلق قانون سے ہٹ کر اپنی ذات سے ہے آپ اپنے آپ کو کسی ضابطے کا پابند بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں مجھے افسوس یوں ہوتا ہے کہ جو مسلمان اگر ڈسپلن کا پابند نہیں ہے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ مسلمان کو تو پہلے دن سے ہی ڈسپلن کا اس کا تابع بنایا گیا اتنے بج اٹھنا ہے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں پھر دیکھیں سورج کا نظام دنیا کائناتی نظام کو اٹھا کے دیکھیں تو وقت کے ساتھ چلتا ہے ہر چیز تو انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم وقت کے مطابق چلیں اور ڈسپلن اور خود احتسابی کے پروسس سے گزریں تو کرونا نے جہاں پر بھی یہ آپ دوست کہہ رہے ہیں اس میں اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ انسان کی اپنی خامیوں کی وجہ سے ہوا ہے بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں ہم شادیاں کرتے ہیں ہم اور ملنے جلنے میں ہم بہت زیادہ نہیں کرتے احتیاط تو اب عید کا دن ہے تو اس عید کے دن میں بھی ہمیں ضروری تو نہیں ہے کہ گلے مل کر ہی عید ملنی ہے جی بلکو ٹھیک کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں ملکو ٹھیک کسی کے پاس جانا بھی ضروری نہیں ہے آپ فون پہ بھی عید مبارک کہہ سکتے ہیں جی بلکو ٹھیک تو انتہائی قریبی دوستوں سے عزیزوں سے ملیں لیکن پوری اس ڈسٹنس کے ساتھ ملیں اور عید کے دن میں آپ اچھی ٹی وی اپنی خوشنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منائی جا سکتی ہیں سیلیبریٹ کی جا سکتی ہیں اچھے سر چونکہ لاسٹ یئر بھی کچھ تین چار ماہ کا کرونا آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا 26 فیب کو ہمیں کرونا کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا اور پھر اسی طرح سے ماہ کے اندر عید تھی اس دفعہ پھر پورا سال گزرا آپ کیا دیکھتے ہیں سر آپ تو لوگوں کے بہت قریب ہیں لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں آپ کو لوگوں کی مشکلات بڑھتی نظر آئی یا کچھ اس میں ریلیف رہا کمی آئی یہ لوگوں کا تعاون بھی کیسا رازت یہ دیکھیں مشکلات تو بڑی ہیں مشکلات اس لیے بڑی ہیں کہ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ دو مینے چار مینے پانچ مینے یہ ہوگا اس کے بعد ختم ہو جائے گا ٹھیک لیکن آپ تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ہماری زندگی کا ایک لازم و ملزوم حصہ بن گیا ہے تو اس حوالے سے دیکھیں تو پریکاشن کرنا بھی ہر وقت نکاب پہنا ہر وقت یہ ماسک لینا اور پھر بزرگوں کے پاس نہ جانا یا سماجی تک دیکھیں نا man is a social animal وہ تنہائی میں تو نہیں زندہ رہ سکتا آپ کچھ جنگل سہرہ میں تو نہیں بند ہو سکتے آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں ان کی خوشیاں پانٹیں ان کے غم پانٹیں تو سماجی اعتبار سے اور discipline کے اعتبار سے کچھ مشکلات ضرور ہیں ٹھیک تو صحت بھی پھر لوگ کچھ خوف زیادہ بھی ہو گئے ہیں اور اس کا بھی کچھ علاج اب پھر یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے کچھ بچوں میں اور نوجوانوں میں بھی یہ جو علامات آنی شروع ہوئی ہیں اس سے اور زیادہ تو لیکن دیکھیں زندگی ایسی ہی ہے یہ آسانیاں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں ٹھیک ہے تو انہی کے درمیان سے گزرنے کا نام ہی تو زندگی ہے بالکل ایسی ہے ہمیں اس کے مطابق ڈھالنا بھی چاہیے اور اس کو بھی اپنے مطابق ڈھالنا چاہیے سر میں چاہوں گا پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں اخوت فانڈیشن کی بات کی جائے اور اس سے جڑے لوگوں کی بات کی جائے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے سر کہ اس اوورال سینیریو کے اندر لوگوں کا تعاون کرنے کا جو رجحان ہے وہ بڑا ہے یا لوگ مہتاد ہو گئے ہیں بہت زیادہ نہیں تعاون کرنے کا رجحان تو بڑا ہے دیکھیں یہ انسانی یہ سوچ کے اندر یہ چیز نقش ہے کہ جب بھی مشکل آتی ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو معاشرے بنتے کیوں ہیں معاشرے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو یہ جب بھی کبھی کوئی طوفان آتا ہے کوئی زرزلہ آتا ہے کوئی بارشیں آتی ہیں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک دوسرے کی جو باہمی تعاون میں بہت زیادہ مصبت تبدیلی آئی ہے اب یہ اس کو کونٹی فائی نہیں کیا جا سکتا لیکن میں کم از کم اس اخوت کے جو ہم کے تحت ہم جو کام کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ مل کے تعاون کرتے ہیں ہماری سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے ہمارے رضاکاروں میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں نے جی کھول کر دوسروں کی مدد کرنے کے وعدے کیے ہیں تو ایک لفظ آپ سنتے ہوں کہ جی ڈولر فٹیگ یعنی ڈولر دے دے کے تھک گیا ہے یہ غلط چیز ہے جب خدا دیتے ہوئے نہیں تھکتا تو ہم نے تو اسی کے دیئے ہو میں سے دینا ہے تو ہم کوئے تھک جائیں گے تجھے ایسا نہیں ہے میرے سامنے ایک حدیث ہے کرز حسنہ سے متعلق اثر بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے وہ یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو کرز حسنہ دے پھر اللہ اسے اس شخص کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے عجر پسندیدہ ہے یہ سورہ الحدیث کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کرز حسنہ دینا سر ایک بہت بڑی نیکی ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں پسند بھی فرمایا اور میں پھر اسلام کے معشر کی نظام کو دیکھ رہا تھا سر جس کے اندر یہاں تک آگے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی کو کرز دیتے ہیں اور اس کے حالات اتنے ناسازگار ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو کرز کی واپسی فوری طور پر نہیں کر با رہا تو آپ اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں اور اس کو یہ ریلیف دیں کہ ٹھیک ہے وہ اس وقت تک جو ہے اس کو مولت ہے جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آ جاتا ایک واقعہ تھا ایک رئیس کسی کو کرز دیا کرتا تھا میں نے ابھی پڑا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو شیئر کروں آپ کے توسط سے تاکہ ہمارے اس کام کے اندر مزید جو ہے وہ برکت ہے وہ کرز دیا کرتا تھا جو کرز دینے میں تاخیر کرتا یا کسی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہو جاتا واپس کرنے میں تو وہ اپنے ملازمین سے کہا کرتا کہ ان سے درگزر کرو شاید اللہ کل ہم سے درگزر کرتا ہے اور پھر اللہ نے حقیقت میں اس کی موت کے بعد اس سے درگزر کا معاملہ سمائے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو سر اس سیکٹر کے اندر جب ہم جاتے ہیں اور مشکلات کو اوبرال دیکھتے ہیں تو آپ کا جو بیسک کونسپٹ ہے اس کو بھی دیکھیں تو آپ نے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کی ہیں آپ کو لگتا ہے سر ہمیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جی بالکل دیکھیں غربت کی بہت سی تصویریں ہیں غربت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ملٹائی ڈیمینشنل یہ ہمیں جہت تصور ہے روزگار کا نہ ہونا گھر کا نہ ہونا صحت کا نہ ہونا قانونی تحفظ کا نہ ہونا تعلیم کا نہ ہونا سماجی اور آئینی حقوق سے انکار اخلاقی اقدار کا نہ ہونا تو بہت سارے پہلو ہیں غربت کے غربت صرف مال و دولت کی نہیں ہے غربت تو اکیلے رہ جانے کو بھی غربت کہتے ہیں بالکل صحیح فرمان ہے تو اس حوالے سے صحت کی غربت جیسے کہتے ہیں کہ if you lose money you lose something if you lose health you lose many things and if you lose honor and dignity you lose everything بالکل پائیٹس ہے تو پیسے کی جو ہے نا نقصان یہ تو پورا ہو جاتا ہے صحت بہت اہم ہے صحت ہوگی تو آپ ایسا بھی کما سکتے ہیں تو صحت کے حوالے سے ہمیں یقین دیکھنا چاہیے کہ ہم بنیادی اصولوں کو کس حد تک فالو کرتے ہیں اچھا صحت میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے پریونٹر اور ایک ہے کیوریٹیو ہم پریونٹر پر زور نہیں دیتے ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ دل کا اسپطال بنا دو گردوں کا اسپطال بنا دو کینسر کا اسپطال بنا دو آنکھوں کا اسپطال بنا دو کیوں نہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ لوگوں کو اس بیماری تک پہنچنے سے پہلے ہی بچا لیں اس کو کہتے ہیں پریونٹر اب یہ دیکھیں کہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ جو بیماریاں ہیں وہ گندے پانی سے جنم لیتی ہیں یعنی کلین ڈنکنگ وارٹر نام نہیں لیتے اور ہمارا سینیڈیشن کا نظام نکاسی ہے آپ کا نظام اچھا نہیں ہے پیٹ کی بیماریاں یہ ساری بیماریاں یہ پانی سے ہوتی ہیں تو اگر ہم صاف پانی پہنچا دیں تو آپ یقین کیجئے کہ تیس چالیس فیصد بیماریوں سے بچ جائیں گے کینسر سے بچ جائیں گے نہ جانے کتنی کتنی بیماریاں تو ہمیں دو کام اگر ہم کریں کلین ڈنکنگ وارٹر اور سینیڈیشن کہ پانی جو گندہ پانی ہے وہ نکل جائے اور اس کے لیے سر حکومتیں اپنے طور پر ہر 73 سال کی کہانی اٹھا کے دیکھیں سر بدقسمتی سے ہمارے ہاں حکومتوں نے اپنے طور پر اپنے ڈیو کام نہیں کیے سر جس کی وجہ سے ہمارا اوورال جس پانی ہے وہ گندہ ہو چکا ہے لاہور ایون لاہور جیسے شہر کے اندر پانی صاحب پانے نہیں ہے تو پھر سر کی تو کیا بات کی جائے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں حکومت کو مرود الزام ٹھہراؤں گا لیکن اس سے زیادہ خود اپنے آپ کو ٹھہراؤں گا اچھا ٹھیک ہے حکومت کیا ہے حکومت آپ ہے نا میں ہوں ہم سب ہیں کمیونٹی ہے کیا ہم اپنے گھر کا گند صاف کر کے محلے میں نہیں پھینکتے ٹھیک ہے ہمیں کس نے کہا ہے کہ ساری گندگی اٹھا کے محلے میں پھینک دو پلاسٹک کا لفافہ محلے میں پھینک دو اور محلے کو اپنے گھر کا حصہ نہ سمجھو جہاں دل کرے رکاوٹ کھڑی کر لو جہاں دل کرے آپ کھڑا کھوڑ لو جہاں دل کرے آپ اپنے بھینس باندھ لو جہاں دل کرے آپ کوئی اور غیر اخلاقی یا غیر ماحول کو خراب کرنے والی آپ دیکھیں نا ایک دریہ بہرہ ایک نالہ پانی کا صاف پانی کا ہے ایک نہر ہے اس میں ساری گندگی آپ ڈال دیں تو مطلب ہے اس میں حکومت تو بات میں آئے گی انڈویجول روئیے بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے انسانی روئیے ہوں کو بلکہ ٹھیک ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ اور میں اگر صرف اسلامی اصولوں پر عمل کر لیں کہ پانی کے بارے میں کہ پانی کو صاف رکھنا ہے اچھا درخت کو کاٹنا نہیں ہے جانوروں کو بھی ہم نے کس طریقے سے پرندوں کو چرند پرند سب لوگوں کو ماحول کی کیسے خیر خبر کرنی بلکہ ٹھیک ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ حکومت حکومت سے زیادہ ہماری اپنی ذمہ داری ہیں ہمیشہ کا حکومت کو اتراز کریں حکومت کو بھی اس لیے تیار کریں کہ ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے جائے بلکہ ٹھیک ہے لیکن احساس کا جو دامن ہے وہ بڑا وسیع ہے مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرے حقوق اگر ہیں تو میرے کچھ فرائز بھی تو ہیں بلکہ سی بجا فرما رہا ہے فرائز کے اوپر غور نہیں کرتے سر مجھے بریک بھی جانا ہے بریک لیتا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اخوت کے پروجیکٹ سے اوپر بھی کچھ ہمیں بات کرنی ہے ڈاکٹر رمجر ساکف صاحب کی آج عید کے موقع کے اوپر خصوصی طور پر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا وقت دیا ہم ان کے بہت مشکور ہیں ان سے کچھ اور بھی باتیں کریں گے ہمارے ساتھ پہی گیا جی ویلکم بیک ناظرین آج عید کا خوشوں بھرا دن ہے اور ڈاکٹر عمجر ساکف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر صاحب آپ نے اخوت کا ادارہ بنایا سر یہ ادارہ ہم بارہا آپ سے پہلے بھی پوچھ چکے آپ نے اس کی پوری تفصیل سے ہمیں اگاہ کیا لیکن سر پھر سلسلہ یہاں پر تھمہ نہیں بلکہ اب آپ ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے سر اور آگے بڑھ کر مزید پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ مختصرا ہمارے ناظرین کے لیے جن اور پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جیسے میں نے ہیلتھ کے سیکٹر کی بات آپ سے کی ایسے آپ مزید کون سے سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں سر دیکھیں سر پہلے تو آپ کے جو مشاہدہ ہے کہ آپ اور آگے بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو کہوں گا کہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی تو روکنا تو نہیں ہے کیا مسائل ختم ہو گئے کیا ہم ہر شخص کے چہرے پہ خوشیوں کی برکھا لے آئے کیا ہم ہر بچے کو ہاتھ تھام کے سکول میں لے آئے آپ نے کتنی باتیں ابھی کہیں تعلیم ہے صحت ہے پانی ہے نقاس یہ آپ ہے تو وہ دکھ تو ہیں تو ان کے علاج کے لیے یہ تو نہیں کہ بس میں نے ایک بندے کی مرضی کے مطابق اچھا کام کر لیا بس اب ختم ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دینا آجید کہا دینا اچھا اچھے شیر بھی سمیتے ہیں جی جی سب پلیز 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 وہ کہتے ہیں کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفوقہ نکلا تو جب ہم میں نہیں سب لوگ آپ بھی اتنے اچھے اچھے ادارے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جب وہ اصلاح احوال کے لیے قدم اٹھاتے ہیں ایک شخص کی مدد کرتے ہیں تو ان کو چلا علم ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک اور شخص بیٹھا تو اس دل میں رفوقری کا بہت ابھی سکوپ ہے تو یہ وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں پھر راستے مختلف ہیں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ غربت ایک ہما جہد تصور ہے ہم نے آغاز کیا چھوٹے کرزوں سے کہ چھوٹے کرزے لیں اور کاروبار کریں اور پیسے واپس کر دیں پھر خیال آیا کہ اس سے تو اچھا کام تعلیم ہے تعلیم کی روشنی تعلیم کا نور یعنی مسلمان کو تو سب سے پہلے جس چیز کا کہا گیا وہ ہے ہی تعلیم تو اس حوالے سے ادھر ہم نے کیسے کام کرنا ہے تو حضرت امام جحفر صادق کا ایک بڑا مشہور خوبصورت بات مجھے کسی نے سنائی کوئی شخص ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے میری زندگی کے آخری لمحے آگئے شاید میں ایک آدھ روز میں یا چند دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اس عرصہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا علم حاصل کرو تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے علم حاصل کرو خدمت کرو صحت کے اوپر بات کرو انوائرمنٹ کا خوبصورت کرو کسی کا ہاتھ تھامو کسی کی دل آزاری نہ کرو تو ہم نے اسی لیے کرز حسن کے بعد تعلیم تعلیم کے ساتھ ہم نے ٹرانس جنڈرز یعنی جو سب سے محروم طبقے ہیں خادہ سراو ان کے ساتھ دوستی کی ان کی بہتری ان کی بہبود ان کی تربیت ان کی عشق شوئی پھر اس کے بعد ہم نے ہیلس کے معاملے میں ایک چھوٹا سا کام کیا ڈیابیٹیز اور ہیپیٹائٹس میں کام کیا اور اس میں ہم نے کہا کہ بھئی جو ڈیابیٹیز کے نتیجے میں بیمارییں جنم لیتی ہیں ان کا کیسے علاج کیا تو وہ ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ایک کلوز بینک آپ کو علم ہے کہ ہم نے تیس لاکھ جوڑے آپ کا اتنا اچھا کوٹ آپ نے پہنا ہوئے تو جب چھ مینے بعد آپ کوئی اچھا نہیں لگے گا تو آپ مجھے دے دیں گے اور میں پھر کسی اور کو دے دوں گا تاکہ آپ کی خوشبو پہنچتی جائے نا آپ کا پرانا کپڑا اس کا نیا کپڑا بن جائے گا تو یہ بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم کچھ ایسے علاقے ہیں لاہور میں جہاں پر عام طور پر ان کا ذکر کرنا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے تو وہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں پر نشے کی عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے آپ حیران ہوں گے کہ میں نے بیسیوں نوجوانوں کو ٹیکل لگاتے ہوئے اور یہ جو نشہ آور عدریات بیجتے ہوئے دیکھا تو ان کا کون ہے ہم کیوں نہیں ان کے اوبارے میں سوچتے ہیں بلکل ٹھیک وہ شخص جو ہے ایک نوجوان آدمی اگر نشے کی زد میں آ کر گر گیا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک تناور درخت جو ہے وہ گر جائے بلکل وجہ فرما رہا ہے تو وہ معاشرے کا ایک نقصان ہے تو ہم وہاں پر بھی ایک ہم نے لرننگ ہب کے نام سے اس علاقے کے لوگوں کو بچوں کو خاص طور پر تعلیم کی طرف راقب کرنے کے لیے کام شروع کیا تو منشیات کے خراف آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ منشیات زہر ہے اور یہ زہر ہماری قوم میں سرائط کر گیا تو پھر ہم اٹھ نہیں سکے گے اچھا سر اس میں زہرہ آپ کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں آگے جا کے تعلیمی اعتبار سے سر جو آپ نے ہمیں لاہور کے اندر ہے یا کہ پورے پاکستان کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے اور کن کن شہروں میں آپ چلے گئے ہیں اور کن میں کام ہو رہا ہے جزے کے تعلیمی اعتبار سے ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں ایک کراچی میں ہے اچھا ایک فیصلباد میں ہے ایک چکوال میں ہے ایک قصور میں ہے اچھا اب یہ مت تأثر لیجئے کہ ان چار شہروں میں ہے تو ان چار شہروں کے لوگ ہی مستفید ہوتے ہیں ہمارے ادارے ریزیڈنشل ادارے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہاں پر رہائش کی سورہ حسنگی یہ لاہور والا تو کیمپس بہت تو ہم کہتے ہیں کہ پندرہ بیس فیصد بچے ہر صوبے سے آئیں تاکہ ہر صوبے کے بچے جو ہیں وہ مستفید ہوں وہاں ہر صوبے کی نمائندگی موجود ہو بلکل ٹھیک اور بچوں کا آپس کے اندر تعلق بھی اس سے ہوگا ایک پنجابی بلوچی کے ساتھ بیٹھے گا بلوچی سندھی کے ساتھ بیٹھے گا تو ان میں ڈائیورسٹی جب وہ دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی دیکھیں نا سر کہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے ندی نالے چھوٹے چھوٹے دریا کوئی کابل سے چلتا ہے کوئی گلگت سے چلتا ہے کوئی سکردو سے نکلتا ہے تو یہ سارے آ کر ایک دریا میں مدغم ہو جاتے ہیں جس کا نام دریا سندھ بلکو ٹھیک تو پاکستان بھی ایسا ہی ہے بجا فرمان ادھر ادھر سے لوگ قومیتیں علاقائی جو لوگ ہیں یہ سب اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی حیثیت کو قربان کر کے ایک ہو جاتے ہیں بلکو صحیح فرمان تو یہ ہے پاکستان تو قدرت کے جتنے بھی نظام ہے یہ این اس کے مطابق ہم سب لوگ جب مختلف علاقوں سے آتے ہیں جب ہم ایک سبز حلالی پرشم کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پاکستانی بن جاتے ہیں بالکل ایسے تو یہ سپیرٹ قیم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اچھا بچوں کو تعلیم مفت دی جاتی ہے سر سر دیکھیں مفت تو کوئی چیز نہیں ہوتی مفت نہیں ہے یہ یہ لانگ ٹرم کرز حسن ہے اچھا دیکھیں مفت دے کر کسی چیز کی ویلیو کو ہم کم نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے اور مفت دے کر کسی کو ہم بھکاری نہیں بنانا چاہتے یہ جو بچے پڑھتے ہیں یہ میرے بچے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے یہ آپ کے بچے ہیں بلکل ہمارے بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں سے کیا فیس لیتے ہیں نہیں لیتے ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے تو وہ اس کو اس امید میں پڑھاتا ہے کہ آج وہ اس کو پڑھا رہا ہے اس کے اخراجات اٹھا رہا ہے جب وہ بوڑا ہو جائے گا تو وہ بچے اس کا خیار رکھیں گے بلکل ٹھیک تو ہم ان بچوں کو یہی تاثر دے رہتے ہیں کہ یہ کوئی مفت نہیں ہے یہ کوئی خیارات نہیں ہے تم ہمارے بچے ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں اور جب تم جوان ہو جاؤ گے تم کسی اور کے بچوں کو پڑھاؤ گے تم اس معاشرے کو کچھ نہ کچھ واپس کرو گے تو یہ بیلڈنگ آف سوسائٹی جو ہے معاشرے کی تعمیر کا ایک قدم ہے سبحان اتنے لاکھوں دینے والے ہیں انہوں نے چند ہزار بچوں کو اپنا لیا تاکہ وہ پھر اس معاشرے کو وہ خوبصورت بنائیں گے سرد یونیورسٹی کا خواب کب تک جو ہے وہ اس کی تکمیل ظاہرہ وہ چل رہا ہے پروجیکٹ میں خود بھی دیکھ کے آیا ہوں کب تک وہ مکمل ہو پائے گا اور اس خواب کی تکمیل میں جو مشکلات ہیں سر آئندہ آنے والے دنوں کے بھی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں حالات ان کے اوپر در روشن ڈالی دیکھیں کب تک کی تو میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ دیکھیں آرکسپورڈ یونیورسٹی کا نام آپ نے سنا ہے کئی سو سالوں سے بن رہی ہارورٹ کیمبرج دو دو چار چار پانچ پانچ چھے چھے سو سالوں سے بن رہی ہیں تو یہ تو ارتقاء ہے یہ ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہوگا دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہوگا یہاں پہ بالکل صرف تو یہ کام چلتا رہے گا اس کی تکمیل نہیں ہونی یہ تکمیل جیسے ان ہو گئی ہو تو سمجھیں کہ وہ موت ہے تو یہ مراحل ارتقاء کے تہہ ہوتے رہیں گے تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ابتدائی مشکلات تو تھی نا کہ آپ نے اس تصور کو کیسے پیش کرنا ہے دوست کیسے بنانے ہیں ایک کاروان کیسے ترتیب دینا ہے ایک تحریک کیسے بننی ہے وسائل کیسے اکٹھے کرنے ہے جگہ کا انتخاب فیکلٹی کا انتخاب باقی کئی قانونی موشہ گافیاں تو الحمدللہ وہ کام ہو گیا اب دیکھیں وہ سب سے مشکل مرحلہ تھا مشکل مرحلہ تھا دیکھیں پاکستان بن گیا پاکستان بننا آسان کام تو نہیں تھا نہیں بالکل نہیں تو بہت سے لوگوں نے مل کے قربانیاں دی اور ایک وطن بن گیا اب یہ تو نہیں کہ سفر ختم ہو گیا سفر تو وہاں سے شروع ہوا کہ پاکستان فیزیکلی بن گیا اب اس کے زیب زیوائش بھی کرنی ہے اس کی آرائش بھی کرنی ہے اسے دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے ایک خوبصورت معاشرہ بنانا ہے تو ایسے ہی ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا پاکستان نہیں ہے جس میں سارے علاقوں کے لوگ آکر پڑھتے ہیں اس کو یہ کہہ دینا ہے خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں آئے خواب دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی بن جائے انشاءاللہ انشاءاللہ بنے گی سر کیوں نہیں بنے گی میں سر اس کے لیے دعا گو بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کی کاویشوں کو سرہاتے ہیں اور ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے کام کیا ہے سر جس طرح سے آپ پورے پاکستان سے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ایکٹیوٹی ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ علم اٹھایا ہے اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیاب کرے عید کے چونکہ دن ہے سر عید کے موقع پہ کبھی جب سے یہ اخوت فاؤنڈیشن کا سلسلہ چلا سر آپ نے عید کبھی ان محروم لوگوں کے ساتھ جا کر گزاری ان کو سرچ آؤٹ کیا جن کے ساتھ گزار کر آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہو کہ واقعی آج سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اپنی ہر عید جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار جو لوگ ہیں ان کا ایک ادارہ ہے فاؤنٹن ہاؤس جی فاؤنٹن ہاؤس ہے تو میں وہاں جاتا ہوں وہاں میں لازمان جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے میں اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے کچھ وقت وہاں گزارتا ہوں وہ مریض جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھولا چکے ہیں یعنی ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے پھر ان کو کوئی ان کے پیرنٹس بھی ملنے نہیں آتے بہن بھائی بھی ملنے نہیں آتے تو بڑی اپنا تنہائی کا شکار ہے تو میں ان کے پاس جاتا ہوں اور پھر مجھے شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں ان کو خود کی خبر نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہم دو سنا کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں تو ان کے پاس جا کر زندگی کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا ہے وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم تو اس کی قدر ہی نہیں کر رہے آنکھیں دیں کان دیئے ناک دیئے دوست دیئے ماں واپ دیئے معاشرے میں مقام دے دیا پیسے دے دیئے کپڑے دے دیئے کیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں بے شمار نعمتوں سے نماز اللہ جن کو یہ نعمتیں میسر ہیں بلکل ٹھیک فرما تو ایک چھوٹا سا خلیہ آپ کے دماغ کا ادھر سے ادھر ہو جائے نا اربہہ خلیہ ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں تو یہ یہ بہت بڑی سرکاوش ہے جو آپ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ربولیز اس میں آپ کو کامیاب کرے سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ سے سیکھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ڈاکٹر امجے ساکیب صاحب سے کچھ اور چیزیں ان پر بات کریں گے میں ساتھ رہی جی جی ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر امجے ساکیب صاحب آج عید کے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کوئی ایک عام آدمی ایک محلے کا ہے اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو آپ تک اپروچ کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور آپ اس کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس کو اتنا کرنس کی ضرورت ہے اتنے دیے جا سکتے ہیں دیکھیں سر اس میں یوں ہے اور کیا ایک اور آپ کی بات کٹ رہا ہوں کیا گرنٹی بھی آپ کو لیتے ہیں سر دیکھیں ساڑھے تین سو کے قریب شہروں میں سر ہمارے آٹھ سو کے لگ بگ دفاتر ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو تلاش ہو اور وہ دھون نہ پائے لاکھوں ہمارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے کرزے لیے تو چھوٹے شہروں میں ایسی ایک عام معلومات یہ میسر ہیں ٹھیک ہے پھر بھی اگر کسی کو نہیں پتا تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے پوری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے پہلا اور اب آپ کے ذریعے سے بھی بیسیوں سینکڑوں لوگوں تاکہ یہ پرگام پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کون لوگ ہیں جو نشہ نہیں کرتا جو چوری چکاری نہیں کرتا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا جو عزت نفس رکھتا ہے بس ٹھیک ہے پھر اس کے تھوڑا سا کام کاروبار کا تجربہ ہونا چاہیے اچھا پھر اس کو ہمارے پاس ایک سو پچاس کے لگ بگ ایسے کاروبار ہم نے لسٹ کی ہوئے ہیں اچھا پھر کوئی کلیٹرل نہیں لیا جاتا یعنی ہوتا ہے نا کلی بینکوں کا ایک نظام ہے کہ بھی آپ کو زمین جائداد سونا چاندی گروی رکھتے ہیں تو آپ کو کرزہ ملتا ہے تو ان لوگوں کے پاس تو آگے کچھ ہے نہیں تو پھر یہاں پر شخصی زمانت بھی آ جاتی ہے آپ میرے زامن بن جاتے ہیں میں آپ کا زامن بن جاتا ہوں اس نظام کے تحت ان کو کرزہ دیتا ہے اور سر یہ جو کرز کا فارمولا ہے واپسی کا فارمولا یہ بھی آپ کی طرف سے ہزارہ دیتا ہے یہ مل جل کے ہوتا ہے مثال کی طور پر کسی نے کہا جی میں نے تیس ہزار پر کرزہ لینا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً اڑھائی برس میں وہ کرزہ واپس ہو جائے تو پھر ہم تیس پر تقسیم کر دیں گے ایک ہزار مینہ بھی وہ دے سکتا ہے اگر زیادہ اس کے پاس کیش فلو ہے تو دو ہزار مینہ دے سکتا ہے واپسی کا طریقہ کار کیا ہے پیسے ہم کیش نہیں دیتے ہیں ہم ان کو چیک دیتے ہیں اور وہ بینکوں سے چیک کیش کرواتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کا اپنا اکاؤنٹ بھی ہو اس کے بعد جب واپس کرتے ہیں وہ بھی ہم ایک بینک اکاؤنٹ ان کو دے دیتے ہیں وہاں جمع کروا دیں یا کچھ لوگ وہاں نہیں جانا چاہتے تو وہ ہمارے دفتر میں بھی آ کے دے دیتے ہیں اور ہمارے بینکوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ فوراں آ کے پیسے واپس لے جاتے ہیں آپ نے سنٹرلائزڈ کر دیا سارا سسٹم اگر آپ کے آفس میں کوئی آ کے قرض واپس کر رہا ہے تو اس کا کمپلیٹ ڈیٹا موجود ہے آپ دیکھیں کہ مینول ہے یا سارا نہیں نہیں الیکٹرونک ہے سارا کا سارا دیکھیں آپ کو شام کو ہمیں پڑا چل جاتا ہے کہ آج کتنے لوگوں نے قرضیں واپس کرنی تھی کتنے واپس آئے ہیں کتنے نہیں آئے ٹھیک ہے تو ہم سادھا انداز میں کام کرتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اب تو ہم نے کیش لیس اور کیش پیپر لیس پہ آگئے ہیں یعنی ہم پیسے کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے آپ کے موبائل کے ذریعے سے یا آپ کے جو بینکنگ سرلسل کے ذریعے سے آپ کو قرضہ مل جائے گا اور آپ واپسی بھی اسی انداز میں کر سکتے ہیں اچھے سارا گورنمنٹ کی لیول پہ آپ کو کسی تعاون کی کبھی ضرورت رہی یا اگر رہی تو گورنمنٹ نے تعاون کیا کبھی دیکھیں حکومت کا بڑا اہم کردار ہے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ ہم ساری چیزیں حکومت پر ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک پارٹنرشپ ہے حکومت کی پرائیویٹ سیکٹر کی اور سیول سوسائٹی تو ہم نے ایک کام کیا تجربہ کیا وہ کامیاب ہوا تو پھر ہم نے لوگوں کو بھی بتایا اور حکومت کو بھی بتایا تو الحمدللہ حکومت نے اس کو اپریشیٹ کیا اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ہماری اور پنجاب حکومت کی سب سے پہلے ایک پارٹنرشپ بن گئی جس میں حکومت نے کہا کہ یہ کرز حسن ہم دینا چاہتے ہیں چونکہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے تو آپ دے دیجئے ہم نگرانی کریں گے اس حوالے سے وفاقی حکومت اور کئی ایک صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے بھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے کام کے اب دو حصے ہیں ایک تو وہ جو لوگ ہمیں دیتے ہیں اور ہم اس کے امین ہیں اور ایک وہ جو حکومت ہمیں دیتی ہے ہم اس کے امینہ ہم نے واپس کرنے لٹانے حکومت کو لوگوں نے ہمیں مستقل دے دی یہ حکومت کا کام ان کو واپس کرتا یعنی آپ کو لوگ مستقل دیتے ہیں آپ کو بھی کرز نہیں دیا جاتا ہمیں لوگ مستقل عطیہ دے دیتے ہیں ہمارا ایک کرز حسن کا مستقل نظام بن گیا آپ سمجھیں کہ یہ ایک صدقات فنڈ بن گیا آپ نے تو دے دیئے اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دے دیں واپس آئیں پھر کسی اور کو دے دیں تو یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے آپ کے سر سرکل میں مسلسل پھر تو اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ وہ اضافہ ہی ہو رہا ہوں گا آپ نے دے فس سے جب سر دیکھیں ہم نے یہ اس بات کو پلے سے باندھ لیا جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں دیکھیں نا چند لاکھ سے کام شروع ہوا وہ ایک سو چالیس عرب پہ پہ پہنچ گیا تو اب اور کیا آپ ثبوت مانگیں گے کہ صدقہ بڑھتا ہے اور سود نہیں بڑھتا مجا فرما رہے ہیں تو یہ خالصتاً دو اسلامی روایات کا حاصل ہے جو ہماری کامیابی اللہ تعالی نے عطا فرمائی ایک ہے مواخات جو اللہ کے رسول کا پیغام ہے کہ ایک شخص ایک شخص کو اپنا بنا لے اور ایک ہے قرض حسن جس نے اپنا بنایا وہ بیس تیس چالیس ہزار پہ دے دے اور ہم اس کو پھر اس آدمی تک پہنچائیں اور وہ پھر ہمیں واپس کریں تو یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ایک نام ہے پاکستان کی پہچان ہے ایک عزت اور عبرو سے لندہ رہنے کا لوگوں کو موقع مل رہے ہیں تو اس کی بنیاد یہی ہے مواخات اور بلاسول کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاس کیوں میں لوگ تو موجود ہیں قرض لینے والے لیکن فنڈ نہیں ہیں قرض نہیں دے پارے ہوتا ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو آپ نے پوچھا کہ آپ کیا ارادے ہیں تو ہم نے ہر اس شخص تک پہنچنا جو ضرورت مند ہے وہ ہمارا بھائی ہے میں تو کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے ہم سب غریب ہیں تو پاکستان میرے لیے تو نہیں بنا صرف پاکستان تو ان بائیس کروڑ لوگوں کے لیے بنا اور بدقسمتی کیا ہے ان میں سے دو کروڑ بچے سکول نہیں جاتے جب تک میں ان کو سکول نہیں لے کر آنگا آپ ان کو سکول نہیں لے کر آنگے اس وقت تک پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک آدمی کسی وجہ سے قرض واپس نہیں کر پا رہا آپ نے ڈیلی جو منتری آپ نے اس کے ساتھ تیہ کیا تھا معاملہ تو اس کے لیے چیک انڈ بیلنس کا نظام کیا ہے جی اس میں دیکھیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کیا انتقال ہو جائے تو خیر والوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں کوئی نابینہ ہو جائے کوئی معذور ہو جائے تو بھی ہم نہیں لیتے ہیں اگر کسی کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو ہم تھوڑی سی محلت دیتے ہیں معاف نہیں کرتے کیونکہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور شخص کا دروازہ بند ہو جائے تو ہم اس کو محلت دیتے ہیں اور وہ پھر اس ٹائم کو بڑھا دیتے ہیں آپ یعنی دو سال ہے کوورڈ میں کئی لوگ ہمیں وقت پر کسٹیں نہیں دے سکے ہم نے کہا کوئی بات نہیں ایک مہینے کے بعد دیتے ہیں اور ان سب لوگوں نے دے دیں یہ اصل خوبصورتی ہے بہت خوبصورت بات ہے اور صاحب اس کے اوپر کوئی چارجز تو نہیں لگتے اچھا جو ہمارے کاروباری کر رہے ہیں ایک لاکھ روپے تک اس کے اوپر کوئی چارجز الحمدللہ نہیں ہیں لیکن جو گھروں کی تعمیر کے کردے دیتے ہیں اس میں کچھ انتظامی اخراجات ان لوگوں کو دینے پڑتے ہیں اثر وہی میں اسی طرف آرہا تھا آپ بھی اسی طرف آگئے حکومت پاکستان کے ساتھ کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ گھر بنا کے دیں گے لوگوں کو تو ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا پچاس لاکھ گھر کا وعدہ تھا ظاہر ہے حکومت نہیں کر سکتی خود سے آپ نے سر ان کے ساتھ کوئی پلان کیا ہو کوئی چیزیں شیئر کی ہو آپ بھی اسی سکیم کو لے کر رہے ہیں ہم نے لو کاؤسٹ ہاؤزنگ سکیم ایک وزیراعظم نے بنائی ہے جس کے تحت ایک بڑی رقم انہوں نے ہمیں دی ہے ہم اس رقم کے ذمہ دار ہیں کہ ان لوگوں کو کرس کے طور پر دے ہیں جن کے پاس اپنا پلوٹ موجود ہے اور دو کمرے یہ ایک کمرہ نہیں ہے تو ہم پانچ لاکھ روپے تک پہلے مریلے میں ان کو کرسہ دیتے ہیں اس سے وہ ایک کمرہ دو کمرے بنا لیتے ہیں اب تک ہم تقریباً گیارہ ہزار ایسے لوگوں کو کرسہ دے چکے ہیں اور ستر فیصد لوگ اپنے گھروں میں تبادل چکے ہیں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کے دیکھیں نا جو ٹائٹل آف دی لینڈ ہے وہ اتنا مستحکم نہیں ہوتا کہ بینک اس پر اعتماد کرے ملکو ٹھیک لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ دیاندار ہے ملکو ٹھیک تو اس حوالے سے اب دیکھیں ہم نے کوئی گیارہ ہزار کرسے دے دیئے اور اس کی شرع واپسی سو فیصد ہے ماشاءاللہ تو وہ جو پیسہ واپس آتا ہے وہ پھر ہم واپس حکومت نہیں لیتی ہم سے وہ ہمیں حکومت کہتی ہے کہ کسی اور کو دے دو تو یوں وہ ریوالف کرتا ہے اچھے سار چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور عید کا بھی موقع ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس عید کے موقع کے اوپر خصوصی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے دیکھیں جی عید کیا پیغام تو یہی ہے کہ عید اگر میری ہے تو وہ آپ کی بھی ہونی چاہیے آپ کی ہے تو گری میں جو ایک بیٹھا ہوا شخص ہے اکیلہ تنہا اس کا کوئی دوست نہیں ہے کوئی بھائی نہیں اس کی بھی ہونی چاہیے تو ہمیں عید کی خوشیوں میں اپنی خوشیوں میں کسی ایک شخص کی خوشی کو شامل اگر ہم کر لیں تو یہ دو عیدیں ہو جائیں گی آئیے دو عیدیں کریں یہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے اللہ رب العزے صرف آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے میں دعا گو ہوں ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک اور ہماری سچ نیوز کی طرف سے سر آپ کا جو اخوت کا سلسلہ ہے اس کے اندر جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اس پورے سسٹم کے اندر جتنے لوگ جڑے ہیں سر ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت کامیاب کرے نظر آپ نے پروگرام دیکھا عید کا یہ خصوصی پروگرام تھا ڈاکٹر عمجز ساکیب صاحب کے ساتھ آپ سربراہ ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے آپ نہ صرف اخوت فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں بلکہ بے شمار اور پروجیکٹس ہیں جن کو پرکام کر رہے ہیں جو پروگرام کے اندر ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیے ہم ایک بار پھر ان کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے بھی خصوصی طور پر اس امید کے ساتھ یہ پیغام جو ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں اور دوسروں کو شامل کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ اگر کسی مستند ادارے کی بات کریں گے جو مستحقین تک صحیح معنے میں پہنچ پا رہا ہے تو وہ ڈاکٹر عمجز ساکیب صاحب صحیح معنوں کے اندر مستحق تک پہنچ رہے ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا کنٹیبوشن ہے کل جب حساب ہوگا روز محشر برپا ہوگا تو ہمیں اس بات کا یقین ضرور آئے گا کہ واقعی ہم نے خدمت کی ہے اور یہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے کام یہ رائے گا نہیں جاتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان توفیقات میں ہماری بھی اضافہ فرمائے میں آپ سے اجازت چاہوں گا سچ نیوز کی سکرین سے عید کی خوشیاں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی